نمشکار آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک ویقتی جن کی عمر جو ہے 35 سال ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا ویشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ لائف فیننشل جو ہے وہ کیسے رہے گی اب سے آگے کیسے رہے گی ڈیورس ہے یا نہیں ہے سیٹلمنٹ ویدیش میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور بچے ہوں گے تو کب تک ہوں گے وہ بھی مجھے بتاتی چکا اب یہ ہاتھ ہے اب ہاتھ تو بہت کچھ بتاتا ہے بہت کچھ لیفٹ بھی دیکھیں گے رائٹ بھی دیکھیں گے لیکن کچھ چیزوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آئیزلینڈ کیا 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 کروا سکتا ہے آئیزلینڈ کیا کیا کروا سکتا ہے وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ ریکھا ہماری 20 سال کی ہوتی اگر یہ 20 سال کی ہوتی ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ سمجھ ایک آئیزلینڈ آیا ہے پہلا آئیزلینڈ آتا کوئی دکت نہیں یہاں سے لے کر یہاں تک آئیزلینڈ میں کوئی دکت نہیں تھی لیکن یہ کیوں آ گیا یہ کیوں آیا یہ نہیں آنا چاہیئے تھا نا دیکھو کیا ہوتا ہے فارمولے پکڑا کرو ایک ریکھا نیچے سے آئیزلینڈ بنا کر آ رکھی تھی اوپر نہیں بننا چاہیئے آئیزلینڈ دیکھو کبھی ایسے آئیزلینڈ بنا ہو کہیں پر اور ایک نیچے بھی بن جائے نیچے بھی بن جائے یہاں پر بھی کہیں بن وہ سمجھ صحیح نہیں ہوتا یا ایک ایک پروگرس لائن پر آئیزلینڈ بن جائے یہ بھی ایکسیڈنٹ کا جو ہے چند ہے لیکن یہ ہے سمیں آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے صحیح نہیں ہوتا بہت مشکل کا سمیں ہوتا ہے سولہ سے سترہ سال کا ٹائم پی رٹھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سمیں صحیح نہیں جاتا یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا اور انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی جو ہے آن دا سپورٹ چلی گئی ٹھیک ہے تو یہ سمیں صحیح نہیں ہوتے ہیں تو ایک آئیزلینڈ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے کچھ نہیں کرا سکتا پرشانیاں دے سکتا ہے لیکن ڈبل آئیزلینڈ وہ غلط ہوتا ہے اب یہاں پر ایک ریکہ بہت زیادہ ڈارک ہو گئی اب دیکھو سمجھو یہ مصیبتوں کا ٹائم پی رٹ تھا نا اور یہ مصیبت یہ پیچھے سے آئی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے کھرچے ایکسپینڈیچر اور یہ کون ہوتے ہیں یہ فیملی میمبر ہوتا ہے فیملی میمبر ہے تو یہاں پر میں نے لکھا کہ یہاں پر کوئی بیمار بھی ہوگا یعنی اٹھارہ سال تک آتے آتے کوئی نہ کوئی ہیلتھ پرابلم بھی آئے گی اب یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی ساری چیزیں کہ ان کی لائف میں یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں یہ سمجھ آ گئی اب آگے دیکھتے ہیں ان کی لائف میں اور کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں دیکھو اب ایک لوجک سمجھاتا ہوں چیزوں کو کیسے پکڑتے ہیں اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہاں پر کیا ٹرینگلز بنتے ہیں اور کہاں پر فسانے کی ریکھا بنتی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں دیکھو یہ تھا اٹھارہ سال یہ ہے ہمارا انیس سال یہ ہمارا بیس سال یہ ہمارا اکیس سال اب جرہ دیکھو یہاں پر کیا بنا کیا ہے یہ ایک اور یہ ایک ریکہ پہلے ایک آئیز لینڈ شروع ہوا اور اس آئیز لینڈ نے اس جگہ پر دکت دے دی یعنی بائیس سے تئیس سال کا ٹائم پیرڈ پر یہاں دکت آئے گی آپ کو اور آپ فس جاؤ گے نقصان کی ریکھا ہے یہی سٹاک مارکٹ میں پیسہ یہاں تک تو کمارے تھے لیکن یہاں آ کر جو ہے دکت آ جائے گی ان کی لائف میں دکت آئے گی یا نقصان ہوا دوسروں کا پیسہ لگایا ہوا تھا وہ بھی ڈوب گیا یہ وہ ریکھائیں بنے ہوئے ہیں اب دیکھو میں کیوں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی پوری جرورت ہے اب آپ نے کیا دیکھا اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس اب جرہ دیکھو یہ یف کا نشان کیا کر رہا ہے یہ یہاں چل رہا ہے یہ دیکھو یہ یہاں تک چل رہا ہے پہلے کما کے بھی تھی یہاں ٹرینگل بنا کر اور یہاں پر آ کر یہ دکت بھی دے دی دے دی تو تئیس تک دکت بھی دے دی اب یہ چوبیس سال کی ریکھا جو یہ والی ریکھا ہے اس کے ساتھ ایک ریکھا نے ٹچ کر رکھا ہے اب یہ کیا کروائے گی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جائے گی تئیس سے چوبیس میں کہیں اور لے جائے گی یہ کہیں اور جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارا رائٹ ہینڈ ہے رائٹ ہینڈ ہے جرہاں میں لیفٹ ہینڈ کی طرف چلتا ہوں دیکھو سب سے پہلے آپ نے یہ ایک سائن پکڑنا ہے یہ سائن ایسا تھا یہ ایسے سائن بنا ہوئے نا یہ دیکھو دھیان سے دیکھو ایسے اور اب آپ نے کیا پکڑنا ہے اس ریکہ کو یہاں پر ٹچ کرنا ہے اس جگہ پر ٹچ کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک یہ سال نکال لو ایک یہ سال نکال لو اس کے دو فارمولے ہیں یہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو اس سال سے اس سال کا کنیکشن دیکھنا تھا تو اس سال پر میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی لڑکی تھی دیکھو اکیس سال میں اور میں نے کہا کہ پچیس سال پر آ کر جو ہے کوئی نہ کوئی اس لڑکی سے کچھ نہ کچھ ہو کا جرور یعنی بریک اپ ہو جائے گا پہلی بات دوسرا یہاں پر کوئی بزنس کر رہے تھے یعنی وہ ایک سٹاک مارکٹ کا تھا یہ اکیس سال پہ بھی کر رہے تھے پچیس پہ بھی کر رہے تھے یہ چھوٹا نہیں ہے ابھی جو جتنے مرجی پچاس لاکھ کا نقصان ہوا تھا سٹاک مارکٹ میں وہاں پر رکے نہیں ہے اب اس کو کیسے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ریکہ تھی اسی کے بیچ میں یہ مرجنگ پوائنٹ کیا تھا یہ تئیس سال کا تھا یہ تئیس سال کی ریکہ نے کیا کروایا اس کو پکڑ لو یہاں پر کیا تھے یہ آئیس لینڈ بنے ہوئے تھے یہ کیا کریں گے یہ سٹیس فیکشن نہیں دیں گے یہ جو آپ میں سٹیس فیکشن نہیں دیں گے میری بات سمجھ آ رہی ہے جی آ رہی ہے تو یہ ریکہیں جو ہیں یہ کیا کرواتی ہیں اب دیکھو اس کے بعد دیکھنا میں یہ پچیس پہ گیا یہ چھبیس ہے یہاں پر ایک ریکہ چمک رہی تھی چمک رہی تھی میں نے کیا کرنا تھا اس جگہ پر آنا تھا یہ دیکھو اس جگہ پر یہ ریکھا کیا کری پیچھے سے نکل کے گئی تھی یہ پیچھے سے یہ مائیگریشنز کی ریکہ ہوتی ہے میں نے کہا کوئی چیس جگہ چینج ہوئی تھی کیا آپ کی چھبیس اور ستائیس میں ڈیفینٹلی ہوئی تھی میں نے کہا وہ جو کام کر رہے تھے وہ ستائیس سے انتیس سال کے بیچ میں آپ نے کیا کام کیا تھا ستائیس سے انتیس سال کے بیچ میں سر چھوڑی سی ایک جاب کر رہی تھی وہ کیسے پتہ لگتا ہے سمجھو دیکھو ہم نے پکڑنا ہوتا ہے یہ ایریا پکڑنا ہے اس کے بعد تو یہ جو ایریا پکڑا ہوا ہے ہم نے یہ تو ان کا بزنس آ گیا یہ تو بزنس آ گیا اب اس پر ایک ریکہ یہ انتیس اور یہ تیس سال کی ریکہ ہے جو کہ ڈیفائن کر رہی ہے کی انتیس اور تیس پر کوئی ٹریولنگ کی ریکہ اور کچھ نہ کچھ یہاں پر ہوگا یعنی تیس اور اکتیس پر ان کے یہ گھر بھی جائیں گے اور شادی کی ریکہ بھی بنیے اب یہ شادی کی ریکہ کی کمپیٹیبلٹی کو جارہ سمجھ لو کیا یہ شادی کی ریکہ کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے یہ کنج ریکہ کا حال ہے یہ کنج ریکہ کا حال ہے یعنی یہ ہے ان کی ریکہ اور ایک یو کا نشان بنایا ہوا ہے اوپر ٹرینگل بنا ہے نیچے سے ایک ریکہ نے ایسے گھوم کر بنا دی میں نے کہا بتیس میں تو آپ کی لائف میں اکتیس میں اگر شادی ہوئی بتیس میں آپ کی لائف میں کوئی پرابلم بھی ہوئی ہوگی لڑائی چھگڑے بھی ہوئے ہوں گے یہ بھی یہاں پر رہا ہوگا اب ہم نے کیا پکڑنا ہے لوجک سمجھو کہ یہاں پر کیسے چیزوں کو پکڑا جاتا ہے وہ میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے کیا پکڑنا ہے اس ریکہ کو پکڑ لو ان ریکہ کو پکڑنا ہے اب انہوں نے ڈیورس سائن بولا یہ ویسے ڈیورس کی سائن نہیں ہے میں پہلے بتا دیتا ہوں نہ تو ان کے مند میں کوئی وچار آتا ہے کہ میرے کو طلاق چاہیے نہ ہی ان کی بی بی کے مند میں آئے گا لیکن ان کو کوئی نہ کوئی تنگ کرتا ہوا جرور ملے گا چاہے وہ ان کی ساس ہوں ان کا سالہ ہو ان کا کوئی بھی ہو وہ تنگ جرور کرے گا یاد رکھ لینا کیوں کیونکہ جب بھی ایسی ریکھا جس میں مجھے سور پروت پر مجھے وہ چیزیں نہیں مل رہی طلاق والی تو یہ طلاق لینا اور طلاق کو اپنی مسئیبت کا پاٹ سمجھ کے چھٹکارہ پانا بہت الگ ہے ایک طلاق ہوتا ہے جب دوسرا وقتی آپ پر آڑ جائے کہ نہیں مجھے طلاق چاہیے اور پھر وہ کوٹ کے اس تک یہاں وہ چیزیں نہیں چل رہی یہاں وہ چیزیں ہے ہی نہیں اب ان کی پکچر کی کوالٹی دیکھیں اس میں بھی چیزوں کو پکڑ رہا ہوں وہ کیسے پکڑ رہا ہوں وہ آپ کو یہی ایک ٹیکٹ ہوتے ہیں سکھانے کے یہی ٹیکٹ ہوتے ہیں اب دیکھو آپ کو کیسے سمجھ کہ میں نے یہاں پر شادی کی ریکھا اس کنجھ ریکھا کو پکڑی تو میں تو ایک چھوٹا سا ٹرینگل پکڑوں گا بھائی اس پر تو میں بھی گلتی کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں اس سال پر اب اس سال پر یہاں پر آپ جرا دھیان دینا کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹرینگل جرور بنا ہوگا یہ دیکھو بنایا ایسے پکڑتے ہیں اب اسی ٹرینگل کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پھر آپ کو ریکھا گھومتی بھی مل رہی ہے اور یہاں پر ڈسٹربنس بھی مل رہی ہے تو میں کیا کہوں گا اکتس ہی گیا لیکن بتس میں آپ کو دکت آئے گی وہ یہ آئیز لینڈ کو پکڑ لیا تھا میں نے تو یہ چیز سمجھ آئی آ رہی ہے سمجھ ٹھیک ہے اب دیکھو میں کیوں کہتا ہوں یہ ریکھا جب گھومتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ گھومتی ریکھا کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی آپ اپنے سسرال جا رہے ہو یا آپ کی وائف جو ہے اسے منانے جا رہے ہو یا کچھ کرنے جا رہے ہو لیکن بات بنیں گی نہیں یہاں پر وہ کیوں نہیں بنیں گی اب اس کو بھی پکڑتے ہیں ذرا دھیان دینا کہ کیا آپ کو اس سمجھ پر اس سمجھ پر کیا اس سمجھ پر آپ کو کچھ گلت نہیں دیکھ رہا اس سمجھ پر مجھے تو یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ ہے آپ کا سمجھ پیتیسوہ اور یہ ہے آپ کا چھتیسوہ تو it means یہ چھتیس سال پر تو آپ کی لائف میں آپ کو اپنے بزنس میں اپنے سٹاک مارکٹ میں تھوڑا سا دھیان دینا ہے اب بات کر لیتے ہیں پیتیس سال والی ریکھا پر جرہ دھیان سے دیکھو یہاں پر کیا سائن بنایا ہوا ہے دیکھو اس پراغرس لائن یہ والی لائن پر ایک ایسے کر کے ایک ٹرینگل بنا دیا تھا اور اسی پر ریکھا کو گھما دیا ہے پہلا یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا تھا یہ دیکھو یہ پکڑتے ہیں لائف کو کیسے ان کی لائف یہاں سے صدرے گی تو یہ میں نے کہا کہ یہاں پر آپ کا کام تو بڑا گھر آپ کو یہاں پر چینج گھر ورڈ لکھا اور چینج لکھا پیتیس پر تو سب سے پہلے تو گھر تو کھریدا لیکن یہاں پر وہ بھی شیئر مارکٹ سے کھریدا لیکن یہاں پر میں نے لکھا اسے بیچنا نہیں ہے نہیں بیچنا اب پوچھو کیوں نہیں بیچنا اس کے بیچ میں آئیز لینڈ دیکھ رہا ہے یہ آئیز لینڈ کیوں آیا ہوا ہے بتاؤ مجھے یعنی یہ چھتیس میں سال پر کوئی اپنے بزنس میں دھیان دینا ہے پہلی بات اس پر دھیان دینا ہے اب یہ آیا ہے تو آپ کی لائف میں وہ جو ریلیشن آپ کا جو آپ کہتے ہو کہ یہاں سے جو کوئی نہ کوئی مجھے ملا تو وہ تو یہ یہاں دکت آگیا جائے گی سیتیس سال تک تو یہ بدنامی کی ریخائیں بنتی ہیں اسے کہتے ہیں بدنامی کی ریخا ریزن کیا ہے کیونکہ اس پر یہ آئیز لینڈ کیوں ہیں یہ ترقی کی اس پر آپ اپنی لائف کو ایسے پکڑو یہ مرجنگ پوائنٹ پکڑو یہ مرجنگ پوائنٹ کہاں سے نکل کے آیا یہ ودیش سے سر پروت کی طرف سے نکل کے آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کو آگے لائف میں کوئی نہ کوئی لڑکی یا کوئی نہ کوئی اب یہ کارڑک ہوتا ہے شکر کا کارڑک ہوتا ہے شکر کو پکڑ لو شکر کمجور ہے ان کا لیکن یہ شیئر مارکٹ سے ریلیٹڈ ہے لیکن ان کو بتانا پڑے گا بھائی کہ ابھی تک تو شکر صحیح چل رہا ہے لیکن مجھے اس میں شکر کی کمجوریاں وہ یہاں سے پتا لگ رہی ہیں سورے سے پتا لگ رہی ہیں کہ یہ دکت دیں گی کیونکہ یہ ریکھا ہے کیوں بار بار ہردے ریکھا کو کاٹ کر ایک نئی لڑکی کو نئے ایک ریلیشنز کو کیوں آگے ہوا دے رہی ہیں یہ شکر کروا رہا ہے پرابلمز دے گا جتنا مرجی آپ کہہ دو شکر صحیح ہے لیکن جب ہارٹ لائن کے اوپر سے ریکھا چل رہی ہے اور یہاں پر ریکھا ہیں جس ٹرینگلز پر بن رہی ہیں یہ شادی یہ آپ کی طلاق کی ریکھا نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ یاد رکھ لیجے کہ یہ طلاق کی ریکھا نہیں کہتا میں ان کو لیکن آپ کی لائف میں ہم پکڑتے کیسے ہیں اس کو یہاں سے پکڑا جاتا ہے یہ دیکھو سب سے پہلے اس مرجن پوائنٹ کے بیچ میں دیکھنا ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنا دی ہے یہ یہ سمیں ہے آپ کا 38 سال تو 37 38 سال کے بیچ میں ٹرینگل بننے کا مطلب یہ آپ کا اگر طلاق چاہتے ہو تو یہاں تک آپ کی شادی ہو جائے گی تو it means میں نے یہاں پر لکھا 38 سال اور 49 سال کے بیچ میں آپ کی شادی یہاں پر ہو جائے گی اب یہ ریکھائیں آپ کو یہ والی ریکھا آپ کی یاترہ ریکھا یاترہ ریکھا کا مطلب آپ ودیش میں بھی جاؤ گے آنا جانا لیکن سیٹلمنٹ پوائنٹ آف یو سے مجھے نہیں لگ رہا سیٹلمنٹ پوائنٹ آف یو سے نہیں لگ رہا پہلی بات اب یہاں پر آپ کی لائف میں اس سمیں پر ایک یہ آٹھ گھما ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے یہ بنا ہے 49 اور 40 سال یعنی یہاں پر آپ نے یہاں پر یاترہ ریکھا کوئی کام کو چینج کرنا یہاں پر آپ کوئی کام کروگے 37 سال کے قریب قریب سے 37 اور 38 کے بیچ میں آپ کوئی کام کرنا چاہوگے وہ کام آپ کا ایکچل میں تو چلنا ہے 42 سال تک چلنا ہے لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ آپ اس میں 40 اور 41 کو دھیان دیجئے گا 40 اور 41 سال کو دھیان دینا ہے اب وہ کیوں کہا 40 اور 41 سال کو اس کے پیچھے بھی لوجک ہے وہ میں بتا دیتا ہوں دیکھو اس مرجنگ پوائنٹ پر یہاں پر دکت ہے یہ دیکھو یہ والا پوائنٹ کو پکڑ لو یہ والی ریخہ آپ کو صحیح نہیں دیکھ رہی نا یہ دیکھو نہیں دیکھ رہی نا تو 40 اور 41 سال آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا یہ صحیح سمیں نہیں ہیں is it right right اب یہ ریخہ 44 سال تک اس ریخہ کو ٹچ کر کے بیٹھئے یہ 44 سال کو ٹچ کر کے بیٹھئے لیکن ہم نے تو یہاں پر پڑھنا ہے یہ 42 سال پر یہاں پر کیا انڈکیشن چل رہی ہیں پہلے اسے سمجھتے ہیں پھر 44 سال کی ریخہ کو سمجھیں گے تو دیکھو سب سے پہلے 42 سال کی ریخہ کو ہم پکڑتے ہیں دیکھو یہ ریخہ 42 سال کی ریخہ ہے یہ یہ 42 سال کی ریخہ آپ کو کوئی health problem دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے آپ کو ایک ریخہ پر square دیکھ رہ ہے سر لگ بگ ایک triangle with square پیچھے سے چلتا اور ایک ریخہ یہاں turn ہو رہی چھوٹا سا square بنا ہوا ہے جی بنا تو ہے سر یہ ریخہ پیسہ تو ہے اس سمئے پر لیکن یہاں پر تھوڑا سا 44 سال پر دھیان دینا پڑے گا آپ کو 44 سال پر دھیان دینا ہے اپنے کوئی بھی land کو بیچنا نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اور گھر پر کوئی problem آ سکتی ہے اور health problem رہے گی لیکن پیسہ یہاں پر ہوگا اب بات کر لیں تھوڑے سے operation کی اور چیزوں کی یہاں پر بچہ operation word میں نے mention کرا ہے وہ ہے اس والے ریکھا پر یہ ریکھا operation اور آپ کی بچے سے related ہے تو kid لکھا میں operation لکھا health problem لکھی اس چیز کا دھیان رکھئے گا کیوں کیونکہ اب میں نے اسی سمیے پر ویسے تو یہاں پر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ تو بنی ہوئی ہے لیکن یہاں پر جس دھنگ سے یہ ریکھا ایسے مڑ کے گئی ہے نا یہ والی ریکھائیں ہمیشہ operation سے related ہوتی ہیں تو یا تو operation کا مطلب ہے کہ گاڑی چلاتے وقت دھیان رکھنا سڑک پہ ہو یا بچے کو کچھ ہو جائے یعنی بچہ تو ہے بچے سے related بتا دیجئے وہ تو یہاں پر ہے اس کی کوئی problem نہیں ہے شادی تو اگر آپ نے ٹکانا چاہو شادی کو ٹکا دو اگر دوسری کرنا چاہو تو 38 سال کے بعد میں نے کہا ہے کہ وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئے اب آگے چلتے ہیں آپ کی life میں یہ چھوٹے چھوٹے 트�ینگلز یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ ریکھا بنی ہوئی ہیں یہ نیچے اتری ریکھا ہے ان سب کے مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے 47 48 سال پر کچھ نہ کچھ کام کو بڑھانا چاہو گے دیکھو اوپر سے جب کوئی ٹرینگل بنتا ہے یہ سمجھ صحیح ہوتا ہے یہ کام بڑھائیں گے یہاں پر 47 48 سال پر مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں کوئی ہیلتھ پرابلم آئے گی اور ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے life میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی بھی ریکھا الٹے ٹرینگل کے ساتھ کام کر رہی ہے کوئی ایسے بنے سپوز کوئی ٹرینگل نیچے سے ایسے بن جاتا ہے تو یہ کہاں بن رہا ہے اسے بننا چاہیے تو ایسے نے کہا ہے تھوڑا سا بچ کر چل کیوں کیونکہ یہاں پر سکوئر دکھائی دے رہے ہیں اور ان 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 سکتی سائٹ یا یہاں بزنس پر پیس لگانے کی کوشش کر تو وہاں پر بھی تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے یہ یاد رکھ لی جی گا اچھا آپ 62 سے 64 سال کے بیچ میں جس میں ایک تارن کی ریکہ بنی ہوئی یہ کیا ہے یہاں پر مسئیبتیں آئیں گی آپ کی لائف میں کوئی کام سے ریلیٹڈ آئیں گی یا کام سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی کیس فس جائے گا یا کچھ ہو جائے گا کوئی پیسہ مار لے گا یا کچھ ہو جائے گا یا کام آپ نے چینج کرنا چاہا وہاں دکت آئے گی تو 62 سے 64 سال آپ نے دھیان رکھنا ہے باقی میں نے آپ کی لائف میں لکھا ہے کہ آپ کی لائف میں 76 77 years تک پیسو کی کوئی دکت نہیں ہے آپ کی لائف میں پیسہ بناو جادہ سیکس کو یوز کرو گے گلت دھنگ سے وہ آپ کی ریخاؤں کو آپ کے شکر کو ایفیکٹ کرتی کرتی ہے اور یہ پرابلم آپ کو ہوگی اور آپ نے ایڈمیٹ بھی کرا ہے کہ یہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں لکھ کے دے رہا ہوں 46 سال کے بعد پرابلم آئیں گی بڑھیں گی اس لئے اومیگا اور آپ ان چیزوں کو لے لینا کیونکہ ابھی آپ کو اتنا ایفیکٹ نہیں آرہا ہوگا لیکن کام شروع ہو چکا ہے آپ کو کمجور کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے شکر کر رہا ہے جہاں تک بزنس کی بات ہے جہاں تک آپ کی ترقی کی بات ہے تو یہاں پر ترقی ملے گی لیکن کام جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں چلیں گے یہ یاد رکھ لیجئے کہ ٹکڑے لیکن ان کی کوالٹی کو پکڑنا ہے یہ تو یاترہ ریکہ ہے یہ بھاگ یہ ریکہ ہے لیکن ان کی کوالٹی کو پکڑو کی یہ ریکہ اس کے ساتھ مرج ہوئی ہے یہ پیسہ دلائے گی یہ ایک ریکہ یہ پیسہ دلائے یہ ریکہ پھسانے کے لیے یہ آپ کی یاترہ ریکہ پھسانے کے لیے یہ یہ یاترہ یو ایس کینیڈا یہ ان کی طرف سے جیادہ آپ کا دھیان آپ کا ورکنگ جو ہوگا وہ رہے یہ ریکہ ہیں آپ کو انویسمنٹس کروائیں گی آپ سمجھو ادھر کچھ بھی بنتے ہیں یہ اپنے نشان پھسانے کے لیے ہوتے ہیں یہ اوپر کیوں پہنچا یہ آپ کو پھسائے گا یہ پھسایا اور آگے بھی پھسائے گا اس لیے دھیان رکھئے گا یہ آپ کا left hand ہے right hand میں بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ آپ کا جو time period ہے یہ سمجھ period ہے اب آپ دیکھو آپ نے شادی کہاں کرائی اس ہاتھ کے حساب سے شادی کہاں کرائی آپ نے یہاں کرائی اس والے سرکل یہ جو یہ اوپر جو لڑائی جھگڑے کی ریکھا جو چل رہی ہے یہاں کرائی آپ نے اب گھر سے related چیزیں جب بنتی ہیں تو سکوائر بننے شروع ہو گئے یہ سکوائر بننے شروع ہو گئے یہ ٹرینگل بننے شروع ہو گئے یہ ٹرینگل بننے شروع ہو گئے تو آپ کی life میں کیا ہوا share market میں آپ نے پیسہ کمانا شروع کرا وہاں سے پیسہ کمانا شروع کرا تو گھر گھر تو گھر بنا اور اسے بعد میں نے کہ بیچ نہ مت اب یہاں پر اپنے ٹرینڈ کو چینج کر لو جتنا اگر ایک سے تین لاکھ روپے روچ کا کماتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر آپ دو لاکھ کو ایک طرف کر لو ایک لاکھ سے کماؤ جب وہ تین لاکھ ہو جائے تو چار لاکھ ہو جائے تو اپنا جوڑتے رو انہیں تو انٹی کرتے رو اس طریقے سے چلو گے تو کماؤ گے ورنہ اس ایریا پر جتنی بھی ریکھائیں بنی ہیں یہ آپ کو انسرٹینٹی کی اور اشارہ کر رہی ہیں یعنی اتار چڑھاو لگا رہے گا اس لیے دوسرے یہ ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی اب آگے چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں دیکھو اب اس ایریا پر پکڑنا یہ ایریا ایک ترننگ پوائنٹ یہاں سے ریکھا گھومی یہ کیا ہے آپ کا سمیہ ہے 37 سے 38 سال اسی پر اوپر چلے جاؤ یہ پر اوپر چلے جاؤ یہاں پر نیچے اتری ہے تو وہ شادی کے لئے ہوتی ہے تو آپ دیکھو کیا آپ کو یہاں پر ریکھا اترتی تو یہ سمیہ آپ کا شادی سمیہ آ چکا ہے تو وہ ریکھائیں کیسے پکڑتے ہیں ایک ریکھا پیچھے سے آئی یہ پیچھے سے ریکھا یہ کے بعد یہ ریکھا نے ترن مار دیا تو آئے گا ورنہ ان میں سے گلتی کر سکتے میں پھر بتا رہا ہوں گلتی کر سکتے اب یہ دیکھو ایک ریکھا گھوم کے گئی ہے یہ ریکھا ایک گھوم کر یہاں 49 سال اور اب میں آپ کو کہوں گا 40 سال پر ایک وی کا نشان بنائے ایسے کر کہ یہ بچے سے ریلیٹڈ ہے ترقی کا سائن ہے یہ بچے سے ریلیٹڈ ہے اب 42 سال تک میں نے کہا وہ کام کرو گے اور یہ کام ابھی یہاں پر بھی چیزیں صحیح چل رہے ہیں 41 یہ 42 سال اس کے بعد سے کچھ نہ کچھ چینجنگ آپ نے کرنی ہے یعنی 42 سال کے بعد سے کچھ چینجنگ کرو کیونکہ یہ ہاتھ یہ کہہ رہا ہے یہ تو بنا ہے تو پیسہ تو ہوگا لیکن یہ تل اور یہ سمجھ سمجھ یہ ہے آپ کا 47 سال یہاں پر دکت آئے گی آپ کو یاد رکھ لینا یہ تل آیا ہو 47 سال پر دکت آئے گی اور 48 پر میرے ایسا لگ رہا ہے لڑائی جھگڑے کی ریخہ بھی ہے کیوں کیونکہ یہ ریخہ یہ دیکھو یہ ریخہ یہاں پر تو یہاں پر کوئی پارٹنر ہو یا کوئی ہو بچ کر یہاں پر رہنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں منشن آ رہی ہیں اب ایک اور کام شروع کرنا ہے 51 سال سے آپ نے دیکھو اس سال پر یہ جو ریخہ جو چل رہی ہے یہ پکڑ 51 سال سے ایک کام شروع کروگے اور یہ کام جو ہے آپ کا 57 سال تک چلے گا 57 سے 58 پر آپ نے یہ یاترہ ریخہ بنی ہوئی ہے یعنی بدیش تو آپ نے جانا ایک بڑی نہیں جانا لیکن کوشش کرو آپ وہاں پر سیٹلمنٹ کی اور جانے کی کوشش کرو 54 سال پھر بھی میں لکھا ہے 54 سال پر پھر بھی ہیلتھ پر بھی ہے لیکن یہاں پر ایک سکوائر بھی بنا ہوا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا دیکھو جب کوئی ریکھا ہے نیچے کی طرف بلکل سیدھی کھڑی ہے نیچے دیکھو اس نے کیا کرا یہاں پر ایک سیدھی ریکھا بنائی اور ایک ٹرینگل بنا دی لیکن یہ ہیلتھ پر بھی سیحت پر پھر بھی اپنی سیحت کا یا گھر پر سیحت کا دھیان رکھنا ہے اس چیز کا دھیان رکھ لیجے گا اور پھر تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں باست اور چون سٹ کا ویسے آپ کے ہاتھ میں ٹرینگل بنے ہوئے ہیں چیزیں بنے ہوئی ہیں تو یہ ہاتھ کماتے بھی ہیں کماتے بہت کماتے ہیں اگر آ جائیں گے کیونکہ یہ جب کوئی ایک ٹرینگل ایسے بن جائے گا پیسے ہوتے ہیں یہ یاترہ ریکھا کی اور ڈیفائن کرتی ہیں لیکن بیچ بیچ میں یہ یو کے نشان کام میں آپ کو میں کہا کہ تھوڑی بہت پرشانیاں چلتی رہیں گی پیسہ بنے گا آپ کا پرپٹی بنے گی آپ کی ایسا کچھ نہیں ہے پر آپ کو اپنا شادی کا دھیان رکھنا ہے یہ چیز سمجھ آئی اب سیدھے ہاتھ پر ان کچھ ریکھاؤں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کالی ریکھا سے کیوں بنایا ہے کالی ریکھا سے یعنی کوئی کوئی ملے گا آپ کو دیکھو سمجھو کیسے یہ سمجھ ہے آپ کا چونتیس سال کا یہ جو ریکھا یہاں سے لے کر یہاں تک بنی یہ چونتیس سال کی ریکھا ہے اس پر کہاں دکت ہے یہ سمجھ پر کہاں دکت ہے یہ ہے تیس اور اکتیس سال کا اسی سے ایک ریکھا نکلی یہ نکلی اور اسی نے ایک ریکھا پر یہاں پر ٹچ کرنے کی کوشش کری اور یہ ٹرینگل ہے اب یہ ٹرینگل جب بنتے ہیں یہ ریکھا جب بھی بنی ہے تو میں کیا کہوں گا کہ آپ لڑکیاں تو ملتی رہیں گی پہلی بات پہلی بات لڑکیاں تو ملتی رہیں یہ سائن کیوں بنے ہے یہ کی لائف میں کچھ ایسی گتیویدیاں چل رہی ہیں یہ اپنی لائف میں چاہتے ہیں کہ میں اپنی لائف میں خود کماؤں خود کچھ جادہ کروں تو یہ اس لیے تھوڑا سا الگ یہ ایک ریکھا کو سمجھاتا ہوں کیا ہوتی کوئی بھی ایک ریکھا ایسے جا کر ایسے کٹ سپوز ان کے ہاتھ میں اگر کوئی ریکھا سیدھی جاتی جاتی ایک ایسے جھگ جائے تو یہاں سمبند گھراب کروا دے اس کو سمجھ لو اگر کوئی ریکھا اوپر چلتی ہے تو وہاں پر دکت آ رہی ہے کیونکہ پروپٹی پشتینی مت بیچئے گا آپ کی لائف پروپٹی ملے گی ملے گی ٹھیک ہے ان چیزوں کو دھیان رکھنا اب دیکھو لوچک کیا کہتا ہے کہ آپ کو سٹے پر یا راہو آپ کے فیور میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اسے کیسے پکڑتے ہیں دو ریکھا سے پکڑتے ہیں دیکھو یا تو دو ریکھا ہیں کوئی بھی دو پیرل ریکھا نیچے آئے یا راہو پر کچھ چیزیں چلی تو وہ راہو پر چل رہی ہیں لیکن اس کے بعد یہ مرڈنگ پوائنٹ پر یہ صحیح نہیں ہے تو میرا کہنے کا بھاو چل رہا ہے کہ کہاں پر problems آئیں گی وہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا اور اور دوسری جب کبھی بھی کوئی بھی ایک بدھ سے ریکھا میں نے یہ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کے لیے کہ جب کوئی بھی ایک ریکھا بدھ سے کٹ کرتی ہے کہاں پر سرے کی طرف دیکھو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ایک ہاتھ میں آئی ہے تو یہ چیزیں بتا دیتا دیکھو کوئی ایک ریکھا یہاں سے اس طرف جاتی یہ کہاں سے گئی بدھ سے یہ گئی سرے کی طرف اب یہ سرے کس چیز کا ہے سرے آپ یشکرتی کہتے ہیں نوکری کے لیے بھی کہتے ہیں بزنس کے لیے بھی کہتے ہیں جس کا سنبند ویپار سے ہوتا ہے چطورتہ سے لیکن یہ ریکھا کا مطلب کیا سلا کار بلوگر فری لانس ملٹیپل جاپ یا ملٹیپل سرویس اس کا مطلب یہ یعنی آپ کو میں اس طریقے سے ایک تیچنگ پامیس میں بہت کھل کر سمجھاؤں گا پھر اگر کوئی ایک ریکھا یہاں سے شنی کی طرف چلی جاتی تو وہ ہوتا ہے totally service providers service providers بنتے ہیں وہ کس کے service provider courier company logistic transport کے یعنی وہ اس کے provider بنتے ہیں سمجھ رہے ہو تو یہ اس پر چلتی ہے ریکھا تو ایسے سمجھو ابھی دیکھو یہاں پر ایک ریکھا اگر آ جاتی نا ان کی life میں یہاں سے ایک ریکھا ایسے کر کے ایسے نکل جاتی بہت بڑی ریکھا سٹے کے لیے سب سے جادہ ایک medical اگر alternative medicines کی line میں بہت اچھی ریکھا ہے psychologist بننا چاہو بہت اچھی ریکھا ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے ابحاس دیتی ہے ابحاس کہاں پر آتا intuitions کہاں پر آتے ہیں یہ شیئر بھاگے گا نہیں بھاگے گا تو آپ کی life میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ ریکھاؤں کی کمی ہے پر لیکن پھر بھی میں نے لکھا ہے کہ چیزیں اچھی بنی ہوئی ہیں کیونکہ یہ ریکھا کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں ان ریکھاؤں سے ہی کوئی ریکھا اوپر کی طرف جاتی ہے اچھا اس کی جو time period سمجھ لیجئے یہ time period ہے 53 سال سے 53 سے ایک ایک time پیر یہ شروع ہوگا یہ تھوڑا سا آپ کام کو بڑھانے کی کوشش کرے گا باقی میں آپ کی life میں جو کوئی ریکھا آگے کی طرف جاتی ہے وہ گرو کی طرف جاتی ہے تو وہ کون سے بزنس اور کون سی میں کروں گا لیکن آپ کی life میں یہ ساری ریکھائیں کچھ پشتینی کی طرف سے جارہی ہیں تو یہاں پر یہ ریکھائیں کچھ بچانے کے لیے ہیں یہ آپ کی ترقی کے لیے یہ ریکھا یہ ریکھا اور یہ سائن جو ہوتا ہے جب بھی بنتا ہے تو یہ ودیش سے جرور سمپرک نکالتا ہے بہت باری میں نے دیکھا ہے یہ سائن جو ہیں جرور دیتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ریکھا آپ کو گھر سے دور رکھتی ہے یہ ریکھا ملاب کرواتی ہے اور یہ ریکھا آپ کی life میں ودیش سے سمبندت ایک فارمولا رٹ لیجئے گا یہ جرور ہوتا ہے یہ ریکھائیں بنی ہے اس پہ یہ ترقی کا سائن بنا ہے تو آپ کوشش کرو ودیش سے آپ کے لاب تو ملے گا ملے گا وہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اور پیٹ خراب ہونے کی سمبھاونا آپ کی لگ رہی ہے مجھے اس کا دھیان رکھ نا more than two اور three properties کے سائن بنے ہوئے ہیں آپ کی life میں ایک پشتینی property کے سائن بنے ہوئے ہیں اور باقی ایک سائن میں نے آپ کو کہی دیا تھا کہ جب کوئی ریکھا ان پر touch ہوتی ہے تو کی ہوتا ہے آپ کی life میں ملتی ہیں آپ کی properties بنتی ہیں اسے بھی سمجھتے ہیں یہ پشتینی کے ساتھ سے آئی یہ ریکھا آپ کی ریکھا ہے یہ آپ کو کیا ترقی دے رہی ہے پشتینی کی طرف سے بھی دے گی اور آپ کے پاس پاس پیسہ ہوگا تو آپ کو property کی طرف یہ آپ کے ہاتھ میں چین بنے ہے کہ تھوڑے سے ترقی کے آپ کی life میں اوپر اٹھانے کے لیے لیکن آپ جس field میں ہو وہ uncertainty کی field ہے یہ سمجھ تھوڑا سا uncertainty کا ہے اسے نکالنے کی کوشش کرو اور کچھ رکھائیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو professions change ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو اوپر بھی لے کے جائیں گی لیکن آپ ترقی جرور کرو گے اور آپ پیسہ بھی بناو گے لیکن جہاں تک آپ کی life میں شادی کی بات ہے تو 38 سال تک اگر چاہو گے تب ہی میں نے کہا ہے کہ چیزیں آپ کی life میں طلاق ہوگا ایک باری کوشش کر دیکھ لیجئے گا لیکن مجھے ایسا لگ رہا آپ کے سسرال والے کہیں نہ کہیں تن کریں گے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اور اس کے اندر آپ کو اپائی جو ہے وہ کرنے ہیں ایک تو میں آپ کو انٹینشنلی دے رہا ہوں شکر کا اپائی ایک چل رہا انگلی ٹیڑی ہے آپ اپنے ایسے ہاتھ کا رکھ ہے لیکن اگر چاہو تو کر لینا کیونکہ ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کو سٹرانگ کرنے کے لیے میں گروہ کا اپائی جرور دیتا ہوں شکر کا بھی دوں گا اور گروہ کا بھی دوں گا رہو کا اس لئے دے رہا ہوں کہ کچھ ٹائم پیرڈ کے بعد آپ کے کام چینج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس لئے ویسے آپ کی لائف سموت چلے گی ٹینشن کیول اپنے چھینیس سال کے بعد اپنی لائف میں سیکس کی پرابلمز کو زیادہ رکھئے گا یہ ہے آپ کے ہاتھ کا ویش اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ شور کیجئے گا دھنی بات